بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اللہ باگ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں تو آج ہم بنائیں گے چکن آلو کی ریسپی بہت ہی آج سان سی ہماری ریسپی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ کوکنگ پوٹ میں ہم نے آدھی پیالی کے قریب کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے اس میں ہم نے دو میڈین سائز کی پیاس اس کو پاریک کٹ کر کے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھی ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے تو ہم نے دو تیز پات دو دارچینی کی سٹک اور یہ تھوڑا سا ہم نے گرم مسالہ جس میں دو لونگ ایک بڑی الائچی اور ہافٹی سپون زیرہ اور پانچ سے چھے عدد کالی مل تو پیاس کو ہم لائٹ گولڈن کریں گے تو اس کو ہم نے لائٹ گولڈن کر دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ اس میں زیادہ کلر نہ آئے تو یہ ہم نے پانی ایڈ کر کے اس میں ہم مسالہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ہافٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون کشمیری لال مرچوں کا پاوڈر اور ون ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون نمک کا ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے تو چکن ہم نے ایک کلو لیا ہے تو یہ ہم نے چکن ایک کلو لیا ہے تو اس کو بھی ہم اچھے سے اس میں بنائی کریں گے تاکہ اس کے جو مسالے ہیں اس میں گھل مل جائیں تو یہ ہم نے اچھے سے بنائی کر لی اب ہم اس میں ون ٹی سپون کے جتنا لسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کو بھی اچھا سب بنیں گے اس کا بھی کچھاپن ختم ہو جائے تو اب ہم اس میں تین سے چار ہم نے آلو کٹ کر کے وہ ایڈ کر دیا اور دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ہم نے ایڈ کیے ہیں ان کو ہم بھونیں گے تھوڑی دیر اور اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ ٹیماتر بھی اچھے سے گل جائیں تو تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہم نے بیچ میں اس کو چیک بھی کیا تو یہ ٹیماتر بھی گل چکے ہیں دوبارہ سے ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ چماتر کی گل چکے ہیں اچھے سے بن چکے ہیں تو ہافٹی سپون ہم نے سابو زیرہ ایڈ کر دیا اور ون ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ پاودر ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون کے جتنا ہم نے کورما مسالہ ایڈ کیا ہے تو یہ آپ کورما مسالہ سالن میں ایڈ کر کے دیکھیں تو اس کا بڑا ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے بلی خوشبودار سالن بنتی ہے تو اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے تقریباً یہ ڈیڑ گلاس کے جتنا پانی ہے یہ ہم نے ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور چار سے پانچ ہم ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اور اسے کور کریں گے یہ ہم پکائیں گے تقریباً پندرہ منٹ تک ہم نے پکایا ہے تو ہمیں بس اتنا چاہیے تو ہم نے اس میں ہری دنیا ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور چولے کو بند کر دیں گے تو جی ہمارا سالن اب بالکل تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لوگ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے بہترین سی سالن تیار ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ہماری آج کی ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئرین سبسکرائب تھانکس پور وچنگ اللہ حافظ